اسلام علیکم ویورز میں آپ کا خوش سیاست ہے اور آپ لوگ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل میں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہیرو آفیس ہوں گے میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں مسکرات رہیں ویورز آج کی ویڈیو میں ایک بہت اچھی جوب اناؤسمنٹ جو ہے وہ میں آپ لوگ سے کرنے چاہ رہا ہوں ایک بہت اچھی جوب کے بارے میں آپ لوگ کو ڈیٹیل دوں گا اگر آپ فریش گریجوئیٹ ہیں آپ نے بیچلرز کیا ہے اکنومکس میں آپ نے بی بی آنرز کیا ہے سیلزم مارکٹنگ میں فنائنس میں ایچ آر میں آپ نے بی کام کیا آپ نے ام کام کیا اپنے ایم بی ای کیا آپ نے ایم ایسی کیا اکنومکس میں آپ فریش گریجوئیٹ ہیں یا ایک دو سال ہو گئے ہیں آپ کو اپنا گریجویٹ یا ماسٹرز کمپلیٹ کیے ہوئے تو اس جاوب کے لیے آپ بہت آسانی اپلائے کر کے ایک اچھی جاوب جو ہے وہ گریب کر سکتے ہیں اور ایک اچھی سیلڈی جو ہے سٹارٹنگ آپ کو آفر کی جائے گی جاوب کا جو ڈیزگنیشن ہے وہ ہے ریلیشنشپ آفیسر یعنی کہ آروز کی یہ جاوب ہوتی ہے یہ بینکنگ سیکٹر کی جاوب ہے سیلز ریپارٹمنٹ کی جاوب ہے اگر آپ جو ہے پڑے لکھے ہیں آپ فریش گریجوئٹ ہیں اور آپ جو بھی تلاش میں ہیں تو ایز آرو ہائر ہونے کے لیے کوشش کریں بینکنگ سیکٹر میں اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں اس جو بھی حاصل کرنے میں تو کم سے کم پچاس ہزار سٹارٹنگ سیلری آپ کو دی جائے گی تین سے چار بونسز آپ کو انولی دیے جاتے ہیں یہ ویری کرتا ہے بینک ٹو بینک اور اگر آپ کی پرفارمنس اچھی ہو تو انول انکریمنٹس بھی بینک جو ہے وہ بہت اچھے دیتا ہے آروز کو اور ہر تین سال بعد آپ کی پرموشن بھی ہوتی ہے depend کرتا ہے یہ آپ کی پرفارمنس کے اوپر تو جب بھی آپ کو آرو کی جوب کی ناؤسمنٹ نظر آئے تو اس کے لیے apply کرنا نہ بولیں کچھ بینکس میں آروز کو بیڈیوز بھی بولا جاتا ہے یعنی business development officers آروز و بیڈیوز ایک ہی ہوتا ہے یہ sales department کی جوب ہے بینک میں different departments ہوتے ہیں جس میں operations کا department ہے sales and marketing کا تو یہ sales and marketing کی جوب ہے basically آرو کی جوب description ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے new clients لانے ہوتے ہیں بینک میں ان کے account open کرنے ہیں branch کے deposit کو optimize کرنے ہیں بھڑھانے ہیں monthly ان آروز کو targets دیے جاتے ہیں ان targets کو achieve کرنا ہوتا ہے اور achievement پر جو ہے بینک جو ہے وہ بہت اچھا oblige بھی کرتا ہے bonuses incentives وغیرہ جو ہے وہ اپنے employees کو دیتا ہے اگر وہ اچھا perform کر رہے ہوں اس کے علاوہ بینک کی different various products ہوتی ہیں جن کو آروز نے relationship officer نے sale کرنا ہوتا ہے customer کو جیسے credit card loan اور گاڑیاں وغیرہ ویسے کچھ banks میں گاڑیاں credit card یا loan وغیرہ کو sale کرنے کے لیے ایک الگ consumer officer بٹھایا ہوتا ہے لیکن mostly branches میں آرو جو ہوتا ہے relationship جو officer ہوتا ہے وہی cross selling بھی کر رہا ہوتا ہے اور وہی branch کے deposit کی optimization بھی کر رہا ہوتا ہے تو یہ اس کی job description ہے اس job کی اور apply کرنے کا طریقہ کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے آپ جو ہے پاکسان میں تقیبن چالیس بینک ہیں آپ کسی ایک بینک کی website کو visit کریں بلکہ سارے banks کی website کو visit کریں اور وہاں پر ایک carrier کی option ہر website پہ given ہوتی ہے آپ گوگل کر لیں اپنا جو بھی بینک آپ کو پسند آیا اس کی website کو open کریں اس کے carrier کے section میں جائیں وہاں پر آپ کو نظر آ جائے گا کہ بینک نے very recently کونسی job announcement کی ہے اگر آپ وہ آرو یا ویڈیو کی job announcement نظر آتی ہے تو آپ جو ہے فوراں اس کے لیے apply کریں اس پر click کریں step by step instructions کو follow کریں اور job کے لیے باستانی apply کر دیں اور اس کے علاوہ آپ کے پاس اپنی ایک cv ہونی چاہیے آپ کا ایک cover letter آپ کے پاس ہونا چاہیے جب ہی آپ job کے لیے apply کریں گے تو آپ کو cv بھی اپلوڈ کرنی ہوتی ہے cover letter بھی اپلوڈ کرنا ہوتا ہے کچھ banks کی website پہ صرف cv ہی اپلوڈ ہوتی ہے اور کچھ banks جو وہ ساتھ cover letter بھی demand کرتے ہیں بیس یہ ہے کہ آپ اپنے پاس ایک cover letter بنا کر رکھیں so we are qualification requirement آپ کو بتا دی آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ آپ نے apply کیسے کرنا ہے اب بات کرتے ہیں کہ اس کی preparation کیسے کرنی preparation کرنا اتنا آسان ہو گیا اس time پر کہ digital آپ کو بتا ہے modernize ذرا چار رہا ہے تو آپ کو online بہت زیادہ material مل جائے گا بینک کے test کو prepare کرنے کے لیے sales کی job جو ہوتی ہیں banks میں ان کا test preparation کے حوالے سے آپ کو material different جگہوں پر online available ہوگا آپ اس سے بھی تیاری کر سکتے ہیں market میں آپ کو books بھی مل جائیں گی bank test کے حوالے سے اب ان books کو purchase کر کے اس سے بھی preparation کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی جانے والا قریبی دوست یا رشدار اگر bank میں already job کر رہا ہے تو آپ اس کی guidance بھی لے سکتے ہیں preparation کے دوران کچھ banks جو ہیں apply کرنے کے بعد جب آپ apply کر دیتے ہیں تو جو candidates short list ہوتے ہیں ان کو return test کے لیے پھر وہ short list کر کے ان کے لیے وہ test organize کرواتے ہیں اور return test کے بعد آپ جو pass ہوتا ہے جو اس کو clear کر لیتا ہے وہ qualify کر جاتا ہے interview کے لیے اور interview کے بعد جو ہے وہ finally selection جو ہے وہ کی کی جاتی ہے interview کی preparation کرنا بھی اتنا زیادہ کو مشکل نہیں ہے کچھ banks صرف short list کرنے کے بعد interview کرتے ہیں اور آپ کو hire کر لیتے ہیں اگر آپ suitable candidate ہوں تو interview preparation کے حوالے سے بھی کوشش کروں گا کہ میں ایک ویڈیو upload کروں جس سے آپ کو idea ہو جائے کہ آپ نے اگر آپ نے bank کا sales department کے interview دینا ہے تو کیسے دینا ہے کن چیزوں کا hire رکھنا ہے viewers benefits کے حوالے سے بات کریں تو اس job میں آپ کو آپ home loan لے سکتے ہیں گھر بنانے کے لیے پیسے bank آپ کو دیتا ہے گاڑی لینے کے لیے bank آپ کو پیسے دیتا ہے آپ کو health card بنا گی دیتا ہے bonuses اور other incentives بھی بہت سارے ہوتے ہیں تو ایک اچھا career آپ کا بن سکتا ہے اگر آپ banking sector کو as a ro point کرتے ہیں یہ entry level job ہے آسان ہے especially fresh graduates to must apply کریں اور کسی کے پاس کسی ایک دو سال کا experience ہے تو وہ تو بہت ہی best candidate ہے وہ اس job کے لیے ضرور apply کرے اور bank اس کو prefer کرے گا اس کا interview کرے گا اس کو hire کرے گا اور ایک اچھی salary بھی offer کرے گا i hope viewers کہ اس ویڈیو سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ایک new اور اچھا topic کے ساتھ آپ لوگ سے دوبارہ بات ہوگی تب تک کے لیے اپنا بات سے رہحار رکھئے گا اللہ حافظ بھی امان اللہ thank you very much